شہر سیام مرحبا اسلام علیکم ناظرین اکرام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لذکری صدق اللہ مولانا العظیم ناظرین اکرام رمضان المبارک 1441 حجری اللہ کے فضل اور کرم سے ہمیں اور آپ کو اور کل عالم اسلام کے مسلمانوں کو نصیب ہو گیا اللہ تعالی اس مہینے کی ہمیں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک کو کل عالم اسلام اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک انقلابی مہینہ اس کو بنا دے اور اس مرتبہ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کے مقدر کو اور ہماری تمام جو صورتحال ہے اس کو بہتر سے بہتر بنا دے آمین اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اندر ہی اندر گھر بیٹھے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس دریافت کے ذریعے دین کی باتیں پہنچائی جائیں لہذا آج رمضان المبارک کے آغاز میں میں نے یہ عنوان اختیار کیا ہے کہ نماز اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اسی کی مناسبت سے میں نے دو آیتیں مختلف مقامات سے تلاوت کی ہیں قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نماز اِنَّا الصَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ کہ نماز جو ہے برائیوں سے اور غلط کاموں سے اور گناہوں سے بچاتی ہے اور روکتی ہے اور ایک جگہ فرمایا کہ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو میرے ذکر اور میری یاد کے لئے بہرحال میں نے یہ عنوان اس لئے بھی اختیار کیا کہ اگر ترتیب کا بھی لحاظ رکھا جائے تو نماز یہ وہ عبادت ہے کہ جو سب سے پہلے فرض ہوئی اور اس کی ایک امتیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زمین کے اوپر فرض نہیں ہوئی بلکہ یہ اللہ تعالی نے جب میراج کی فضیلت اطاف فرمائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ارشِ الٰہی پر یہ نماز امتِ مسلمہ کو دی گئی بہرحال اس نماز کی بڑی فضیلت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے رمضان کے حوالے سے کیونکہ چاند ہوتے ہی جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو سب سے پہلا عمل جو مسلمانوں کو کرنا ہے اور کرنا ہوتا ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی وہ ہے نماز کا عمل اور نماز کا بھی عمل بیس رکعت نماز ترابی پورے سال تو ہم اور آپ پانچ وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ کسی کو توفیق مل جائے تو تحجد بھی پڑھتے ہیں اور ہفتے کے ہفتے یوں سمجھئے کہ ایک ہفتے کے بعد جمعہ کے دن جمعہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہ تو وہ نماز ہے کہ جو ریپیٹ ہوتی رہتی ہے اور دن میں پانچ نمازیں اور ہفتے میں ایک نماز جمعہ کی گویا کہ مہینے میں چار جمعہ ملتے ہیں اور جمعہ کی نماز بھی پڑھی جاتی ہیں لیکن آج کا عنوان میرا خصوصیت سے ترابی کے سلسلے میں ہے ترابی بھی وہی رکو سجدے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھنا اور دو دو رکت کر کے نماز ترابی پڑھنا مطلب یہ کہ شکل صورت ایک ہی ہے لیکن نماز ترابی اس کی بڑی اہمیت ہے بلکہ میں شروع میں ہی ابھی یہ ارز کر دوں کہ اگر روزے داروں نے روزہ تو رکھا اور اللہ کرے کہ سب کو اللہ تعالی حمد دے اور توفیق دے لیکن اگر نماز ترابی میں جان بوجھ کے اس کو ترک کیا اس کو چھوڑا اور اس میں غفلت بڑھتی تو معاملہ اللہ کا ہے ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں اس کا بہت امکان ہے کہ شاید ہمارے روزوں میں بھی وہ نورانیت پیدا نہ ہو کہ جو ترابی پڑھنے سے پیدا ہو سکتی ہے تو خیر نماز ترابی یہ بیس رکت نماز ترابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا اور یہ گویا دین اور شریعت کا حصہ قیامت تک کے لیے بن گیا کہ نماز ترابی دو دو رکت کر کے عشاء کی نماز کے بعد رمضان کے سہاتوں میں یہ نماز عدا کی جاتی ہے اور بیس رکت نماز ہوتی ہیں اور اس کے اوپر اجماع بھی ہے اور اتفاق بھی ہے بعضے لوگ کبھی کبھی یہ ایک حقیقت حال بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین دن ترابی پڑھی یا پڑھائی اس سے قطع نظر کے کتنی رکت پڑھائی کتنی نہیں پڑھائی لیکن وہ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب تین دن پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی اہم نماز نہیں ہے بس ایک سنت ہے اور ہے بھی سنت ہمیں بھی پتا ہے سنتِ مُعَقَّدہ نمازِ ترابی جو ہے سنتِ مُعَقَّدہ ہے اور مُعَقَّدہ کا ترجمہ تو سیدھا سادھا یہ ہے کہ جس کی تاقید کی گئی ہے لیکن یہ ایسی مُعَقَّدہ ہے کہ اس میں مُبالغے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ایسی مُعَقَّدہ ہے کہ جو سب سے پیاری نماز لگتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ تین دن یا جو جتنے دن بھی آپ نے نمازِ ترابی پڑھی دائرہ کہ اللہ نے آپ کو دی آپ کے ذریعے امت کو دی لیکن قرآنِ کریم میں کسی شخص نے یہ کہا تھا کہ نَوْضُ بِاللَّهِ نَوْضُ بِاللَّهِ اس شخص نے یہ کہہ دیا دھوکہ دینے کے لیے کہ صاحب نماز تو پڑھنے کے لیے منع کیا ہے قرآن نے روکا ہے نماز سے اور وہ جتنے بے نمازی تھے انہیں بڑا اشتیاق ہوا کہ اچھا اگر قرآن میں لکھا ہے نماز نہ پڑھو تو ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سی آیت ہے اور وہ سب جمع ہو گئے تو اس نے قرآن کریم کی وہ آیت جو وہ بتا رہا تھا کہ جس میں لکھا ہے نماز نہ پڑھو وہ آیت اس نے کھولی اور یوں انگوٹھا رکھے اس نے دکھایا تو لکھا ہوا یہ تھا آیت میں غالباً اس میں پانچویں سپارے میں ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقرب السلات بس یہاں اس کے آگے انگوٹھا رکھ لیا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب متاؤ لوگ بڑے حیران کہ بھئی آج تک ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ اچھا اتنا ریلیف ہے قرآن میں اور دین میں ایک حافظ قرآن بھی تھا اس میں تو اس نے یہ کہا لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا حافظ قرآن نے یہ کہا کہ یہ انگوٹھا تو اٹاؤ تو جب انگوٹھا اٹا ہے تو آیت یوں تھی ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اس نے وَأَنْتُمْ سُكَارَ پہ انگوٹھا رکھ دیا اور یہ دکھا رہا ہے کہ یہ لکھا ہے کہ نماز نہ پڑھو بلکل اسی طریقے پر یہ بات صحیح ہے کہ تین دن نماز تراوی پڑھی لیکن اس کو چھپا لیتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے گھر سے حجرے سے اور صحابہ بیٹھے ہیں تراوی پڑھنے کے لئے تو حضور نے یہ فرما دیا کھڑکی میں سے یا جہاں سے بھی فرمایا بھئی یہ نماز مجھے بہت پسند ہے اور بے انتہا مرغوب ہے تم لوگ پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا اور وجہ اس کی یہ فرمای فرمایا کہ یہ اتنی پسند ہے مجھے اتنی محبوب اور اتنی مرغوب ہے یہ نماز تراوی کہ میرا اشتیاق اور میرا شوق دیکھ کے مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے اشتیاق میں اس کو فرض کر دیا تو یہ امت کے اوپر بھاری پڑ جائیں یہ وجہ تھی تو یہ تو انتہائی شفقت کا مظاہرہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تین دن تو پڑھی لیکن یہ بھی فرمایا کہ مجھے یہ بہت پسند ہے اور تم لوگ پڑھو اور فرمایا کہ اس لیے میں نہیں پڑھ رہا کہ میرا شوق اور میری یہ بیچینی اور دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں فرض نہ فرما دیں تو آج تو ویسے بھی تراویی لوگ نہیں پڑھتے اگر فرض ہو جاتی تو پھر تو بہت زیادہ پکڑ ہوتی بہرحال یہ بات ضروری تھی جو بتائی جاتی تو نماز تراویی انتہات سے زیادہ پسند فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور روزہ دار کا روزہ نامکمل ہے ناقص ہے اگر اس نے تراویی کی نماز کا احتمام نہ کیا مرد ہوں یا عورتیں ہوں اگر کوئی مجبوری ہو جائے طبیعت میں کوئی گرانی ہو کوئی بھاری پن ہو ہو جاتا ہے یا کوئی مجبوری ہے تو بہرحال چھوڑنے میں بھی گنجائش ہے کہ آپ چھوڑ دیں یہ بھی ہے کہ آپ جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھ لیں لیکن آٹھ اور بارہ کا کوئی تصور نہیں ہے شریعت میں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اوکم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر میری سنت اور میرا طریقہ بھی لازمی ہے اور جو خلفاء راشدین چاروں خلفاء جو بھی فیصلہ کر دیں شریعت کا وہ بھی قیامت تک کے لئے شریعت بن جاتی ہے لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس رکعت نماز تراوی کو گویا قانون بنا دیا اور شریعت کا حصہ بنا دیا جو آج تک چل رہا ہے باقی یہ ہے کہ اب اس کے علاوہ جس کا جتنا جی چاہے وہ پڑھ لیں وہ ان کا اپنا عمل ہے لیکن نماز تراوی چاند دیکھتے ہی جو عمل شروع ہوتا ہے اور رمضان کا استقبال جس عمل سے ہوتا ہے وہ نماز تراوی ہے یہ سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے لیے ہمیں اور آپ کو ملتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حمد کو تازہ رکھیں اور نماز تراوی کا احتمام کریں عشاء کی نماز کے بعد نماز تراوی پڑھی جاتی ہے اور پورا قرآن اس میں سننا اور قرآن مکمل کرنا یہ بہرحال بہت مصطحب ہے پسندیدہ ہے لیکن اگر کہیں پورا قرآن نہ بھی ہوا تراوی پڑھنے والے کہیں ادھر پڑھیں کہیں ادھر پڑھیں تو اصل میں یہ ہے کہ نماز تراوی پڑھیں بس یہ ہے کہ اگر پورا قرآن ایک ہی جگہ سنے تو یہ زیادہ اس کی فضیلت بھی ہے یہ بہت زیادہ مستحب عمل ہے اور اس میں یہ چیز بھی شامل رکھیں عوام اپنی سہولتیں دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں تقریباً ایک عرصہ گزر گیا ایک تراوی کا نام پڑ گیا عوام کی زبان میں تاجران تراوی یہ تاجر حضرات جلدی جلدی پانچ راتوں میں اور چھے راتوں میں قرآن کریم پڑتے ہیں اور اتنی صفحیں ہوتی ہیں کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ حرم کے بعد یہ دوسرا مجمع ہے اور چھے دن کے بعد چھے تراوی کے بعد چھے راتوں کے بعد بس پھر دکانوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور دکانداری اور راتوں میں ختم کرو چاہے دس میں چاہے جتنی بھی راتوں میں کرو لیکن اس سے اگلی رات بھی تراویہ پڑھنی چاہیے اور اس کا احتمام ہونا چاہیے اگر یہ سمجھیں کہ ہمارا تو قرآن مکمل ہو گیا اب ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ لوگوں کو ویسی ایک غلط فہمی ہے ہو جائے تو بہت اچھا عمل ہے نہ ہو تو نماز تراویہ جو ہے وہ بہرحال بہت پیاری سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے یہ اتنی پیاری نماز ہے آپ کو تو ایک کانسلر بھی اگر آپ کو وقت دے دے ملنے کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ میری ہمارے کانسلر کی حیثیت کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اگر دو رکعت نماز میں آپ کو چار سجدے عطا فرمائیں اور اللہ کے حضور آپ چار مرتبہ پدموں میں اپنا سر رکھیں اور پھر آپ دیکھئے کہ پوری بیس رکعت نماز میں تراویح میں بار بار آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو یہ کوئی آپ کا کم مرتبہ اور مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ آپ کو اپنے قدموں میں جگہ دیتے ہیں اور آپ کا اتنا اوچھا مقام ہوتا ہے تو انہی باتوں کی وجہ سے اپنا نماز تراویح کا احتمام کریں اس کو غیر اس کو معمولی درجے کی کا عمل نہ سمجھیں یہ نہ سمجھیں کہ پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو یہ بہت اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخرت میں مو پھیر لیں گے اگر کوئی سنتوں کے بارے میں اس قسم کی سوچ رکھے اللہ تعالی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين